اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں مٹن مکھنی کڑائی بہتی ڈیفرنٹ اور امیزنگ ریسپی ہے اس بکرائید پر آپ یہ کڑائی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب ہی کو پسند آئے گی تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں میرے پاس ہے وان کیجی مٹن اچھی کوالٹی کا مٹن آپ نے لینے ہے اور اس کو واش کر کے میں نے ککر میں ڈال دی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیوم سائز کی پیاز اور ساتھ ہی میں اس میں جائے گا وان ٹیبل سپون ادرک لسن تازہ کھٹا ہوا وان ٹی سپون نمک یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا وان فور ٹی سپون حلدی پاودر اور وان ٹی سپون سفید زیرہ ابھی اس میں صرف ہم یہ مسالے ڈالیں گے مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تقریبا ڈیڑ گلاس کے جتنا پانی ڈال کے آپ نے اس کو کور اپ کر دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ہم پریشر کوکر کھولتے ہیں تو ماشاءاللہ گوشت ہمارا اچھی طرح گل جکے اب اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے پانی کو آپ نے ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ابھی ہم نے اس کو سکھانے ریسپی آپ پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اب ہم ایک الاغ سے کڑائی لیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے جتنا کوکنگ آئل اور ٹری ٹیبل سپون کے جتنا ہم اس میں ڈالیں گے مکھن آئل ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ مکھن اس میں جلے نہیں اور مکھن کا فلیور اس میں ضرور آنا چاہیے اور یہ مکھن میں ہی مزے کی لگتی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو ادت ٹوماٹر میڈیم سائز کی اور دو تین ہری مرچیں ٹوماٹر اور ہری مرچوں کو ہم فرائی کر لیں گے اس بکرائیت پر جب آپ یہ کڑائی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گیسٹ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو خود بھی بہت پسند آئے گی کیونکہ گوشت ایک طرح کا کھا کھا کے ہم تنگ پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ کوئی نئی ریسپی ہو لیکن بہت ہی اچھی ہو اور ڈیفرینٹ ہو اب ہم کیا کریں گے کہ جو گوشت ہم نے گھلا کے رکھا ہوئے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ابھی ہم نے اس میں یخنی نہیں شامل کرنی جو ہمارے گوشت میں بچ گئی تھی وہ ابھی آپ نے الگ سے رکھنی ہے کوکر میں ہی رہنے دیں گوشت کو ہم فرائی کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے گوشت فرائی ہو چکے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی کالی مرچ کیونکہ مرچیں ہم نے پہلے شامل نہیں کی تھی اس لئے مرچیں آپ نے اس ٹیج پر ڈال لیں گے اور ساتھ ہی میں میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ہاف کپ کے جتنی دہی فور سے فائف ٹیبل سپون تقریباً دہی ڈال کے ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے یخنی شامل کریں گے جو کہ ہمارے پاس بچی ہوئی تھی ویورز ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور اب ہم اس کو کورپ کر دیں گے صرف پانچ منٹ کے لئے گوشت کو آپ نے بہت زیادہ نہیں گلانا کہ بلکل بوٹییں ٹوٹ جائیں گوشت کا گلہ ہونا ضروری ہے لیکن بوٹی کا ثابت ہونا بھی بہت ضروری ہے جی تو پانچ منٹ کے بعد آپ لک دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ کتنی مزے کی اس کی شکل بنی ہے اور اگر دیکھنے میں ہی اچھی ہے تو کھانے میں تو کیا ہی بات ہے اب ہم اس ٹیج میں اس میں دوبارہ سے مکھن ڈالیں گے میں اس وقت گھر کا مکھن استعمال کر رہی ہوں آپ باہر کا بھی برینڈ کا بھی مکھن ڈال سکتے ہیں کڑائی ہماری بلکل ریڈی ہے مٹن مکھنی کڑائی اور اگر ابھی تاکہ آپ نے لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ وسیح رکھے تھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ